سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو اب دیکھئے حضور غوثی عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسجد میں اپنی مسجد میں آ رہے ہیں پھر سے آگے روابہ ایدر زہر کھانے کا پیسہ نہیں ہے تو جا رہے جا اپنے نالین شریف اتارتے ہیں اپنے سپنے اتارتے ہیں اور خلافیں معامل ایک کام کرتے ہیں ایک دن کے لیے نہیں ہے ایک منٹ کے لیے جو نا ان کو ممتی پہ ذرا ہاتھ رکھوائیں ساری بزرگی باہر آ جائے گی نا دی چپن اتار کر ہوا میں پھیٹ دی اور ایسے پھیٹی کہ کسی کو مارنے کا انداز ہو اللہ حکم اے سر کدھرے بھی نہیں مطلب اے تو ہنو ابھی کانی گرائیں گے نننے بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا مردین دیکھ رہے ہیں حیران ہیں کہ پیر صاحب نے آج ایک کیا معاملہ کیا ہے کیا کر رہے ہیں تو مزاک ایک کیا ایک ماہ گزرتا ہے پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے ایک کافلہ آتا ہے اور وہ غص آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وہی چپل اس کافلے کا سردار اپنے سر پر رکھ کر لا رہا ہے مردین پوچھتے ہیں کہ یہ چپل تو غص آزم نے ایک ماہ پہلے پہکی تھی کہتے ہیں کہ ہم راستے میں تھے ہم نے دیکھا کہ ڈاکو آگئے ہیں ہم پر حملہ آور ہوئے اور ہمارے کافلے کو لوٹنے لگے لانت ایسی اولاد کے اوپر تو ہمارے کافلے میں سے کسی ایک شخص پکارا تیرا کیا بنے گا کالیہ نہیں نہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیل اللہ لانت اللہ غص آزم ہماری مدد فرمائیے ویلے بیٹھے انہیں جاؤ ادفاہ ہو بس اسی وقت غص آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ نالین یہ نالین ہم تک پہنچی اور عاشقوں کو چھوڑ کر ڈاکووں کو مارا کرتی تھی اور تو اڈی میں جانا منو گھالا پہن دیا نے ہم نے داکووں کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا اور ہم بجھ گئے ہمارا قصد کیوں گے غص آزم کی بارگاہ میں آنے کا تھا ہم بلین چلے جائے تمیز نہ بول اچھا با جی آپ شہر سے مینگو لینے جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ نالین بھی وہیں لے جائیں اور انہیں سے جا کر پوچھ لیں گے یہ کیا معاملہ ہے کہاں نہیں ہے تو غص آزم رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ دربار کے مریدوں نے یہ بتایا کہ یہ وہی نالین ہے جو حضور غص پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک سال قبل آپ لوگوں کی طرف روانہ فر یہ پس گاسی ہے تو میں توڑی کانی پھاڑا لی ہے ایک ماہ گزرتا ہے ایک سال قبل آپ لوگوں کی طرف روانہ فر دیکھو کتنی ٹیکنیکل گلتیاں ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر میں دے پھر این جناب پڑھاں گا آیا ملا